بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ڈالز آج جو ایشو اس پہ بات کرنی ہے ایشو نمبر ون لاداخ چین اور انڈیا کا جو محمدہ چیز رہا ہے اس پہ بات کرنی ہے اور ایشو نمبر ٹو جو اسی سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بات کرنی ہے کہ ایسی سچویشنز میں ایسے واقعات میں ایسے آلات میں کسی ملک کا میڈیا کیا رول پلے کرتا ہے اور انڈین میڈیا نے کیا رول پلے کیا ہے اور انڈین عوام نے انڈین قوم نے اپنی فوج کے لیے کیا رول پلے کیا ہے اور پھر اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کہ ہمارا میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے فوج کے لیے اور ہماری عوام اپنے دفاعی اداروں کے لیے کیا رائے رکھتی ہے لیکن اس سے پہلے گزارش کرنی ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں بڑی مہربانی ہوگی لاداکت میں بات کریں تو دیکھیں جو چین ہے اس نے ابھی تک چاروں شانے چپکا رکھا ہے انڈیا کو انڈیا کی بہت زبردست قسم کی ٹھکائی کی ہے چین نے انڈیا کو بہت زیادہ سبگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس معاملے میں دیکھیں انڈیا کا موقع یہ تھا کہ لاداک انڈین ٹیورٹری ہے اب چین نے نہ صرف لاداک پہ قبضہ کیا ہے بلکہ بہت زیادہ جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے انڈیا کو انڈین بہت زیادہ فوجی مارے گئے ہیں لیکن دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو انڈیا ایک اٹامک پاور ہے انڈیا کی بہت بڑی فوج ہے انڈیا کے پاس ایک اگریسیو قسم کا پی اے میں جائے آپ اس کے ساتھ کسی قسم کے جتنے مرضی اختلاف رکھیں لیکن انڈیا کا وزیراعظم نریندر موڈی ایک اگریسیو قسم کا وزیراعظم ہے لیکن اس میں کوئی ایسا ریاکشن دیکھنے کو نہیں ملا کہ ہم کہہ سکے کہ نریندر موڈی ایک اگریسیو پی اے میں یا انڈیا ایک اٹامک پاور ہے یا انڈیا ایک بہت بڑی آرمی رکھنے والی قوم ہے ایسا کوئی ریاکشن نہیں دیکھنے کو ملا جس کی وجہ سے بیسیکلی انڈیا کو بہت زیادہ سکی دکھانا پڑی ہے کیونکہ کوئی بھی ازاد ملک یہ کبھی نہیں گوارہ کر سکتا کہ کوئی دوسرا ملک کے چاہے اسے بڑا ہو پاور میں یا چھوٹا ہو کہ وہ اس کی اٹامک پر قبضہ کر لے اور انڈیا کیسا کوئی ریاکشن بھی نہیں دیکھنے کو ملا لہٰذا انڈیا کی ارلیاز سے اس میں مطلب سکی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے نپال جیسے ملک نے بھی انڈیا کو ان کے دکھانے شروع کر دی ہے مطلب اور طور دیکھیں مالدی بھٹان ہم یہ ان ممالک نے بھی ڈسٹینس کرنا شروع کر دیا انڈیا سے وہ دیکھیں منمون سنگھ کے دور کا انڈیا دیکھیں جس میں انڈیا کی ایکانومی سٹیپ بے سٹیپ گروہ کرتی جا رہی تھی اب وہیں انڈیا کی ایکانومی اور انڈیا کی خرجہ پولیسی نوز ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور یہ ہمارے لئے تو اچھا ہے مطلب ایضا پاکستانی ہم تو کہتے ہیں انڈیا اور زیادہ اس کی صبح کی جو انڈیا کو زیادہ ٹاف ٹائم کا سامنا کرنا پڑے لیکن یہ سارا کچھ نرندر موڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی ویلت پولیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کچھ اس نے ظلم برپاہ کر رکھے کشمیر میں اس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور جو وہ اپنے نمساؤں کے ساتھ جیسے پاکستان ہے بارڈر پہ جو آر وقت وہ تناؤ کی سیچویشن پر قرار رکھتا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے اللہ کریں یہ ایکسٹینڈ کریں اور انڈیا کو اور زیادہ سب کی اٹھانا پڑے اب بات کرتے ہیں دوسرے ایشو پر جو بیسکلی میڈیا سے ریلیٹڈ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر رہی ہے دیکھیں انڈیا میڈیا کو آپ نے ان کے ملکی لحاظ سے دیکھنا ہے اگر انڈیا میڈیا کو آپ ان کے ملکی اعتبار سے دیکھیں تو انڈیا میڈیا بڑا زبردست رول پلے کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے وہ اپنے ملکی مفادات کو سب سے پہلے مقدم رکھتا ہے انڈیا میڈیا اپنی ریاستی پولیسز کو بیع کرتا ہے انڈیا میڈیا اپنی ریاستی پولیسز کو فالو کرتا ہے انڈیا میڈیا اپنی فوج کو بیع کرتا ہے انڈیا میڈیا کبھی اپنی فوج کے گیسٹ کسی قسم کی کوئی کمپین لانچ نہیں کرتا دوسرے انڈیا آپ لاداک کے معاملے پر دیکھ لیں انڈین میڈیا نے اپنی فوج کے خلاف کسی قسم کی کوئی کمپین لانج نہیں کی حالانکہ انڈین فوج کو وہاں پہ شکست ہوئی ہے اس کے باوجود نہ قومی سطح پہ نہ میڈیا کی سطح پہ کسی قسم کی فوج کے گیس کوئی کمپین لانج نہیں کی اب اگر ہم اپنے پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو معذرت کے ساتھ ہمارے میڈیا کا رول بہت نیگٹیو ہے ہماری عوام کا رول کافی نیگٹیو ہے دیکھیں میڈیا کے ادبار سے دیکھیں تو میڈیا ہمارا ہمارے قومی مفادات کو بلکل بھی مقدم نہیں رکھتا جتنا ہو سکتا ہے ہمارا میڈیا اپنی فوجی قیادت اپنی فوجی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے ان پر مطلب آخری حد تک جانے کی کوشش کرتا ہے نہیں دیکھتا کہ اس میں قومی وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے نہیں دیکھتا کہ اس میں ہمارے ملک کی دشمنوں کا فائدہ ہو رہا ہے ہمارا میڈیا کسی بھی یہاں تک چلا جاتا ہے تو ہمارا میڈیا میرے خیال میں انتہائی نیگٹیو رول پلے کر رہا ہے ہمارے میڈیا کو ملکی اعتبار سے پوزیٹیو رول کے لیے انڈین میڈیا کو فالو کرنا چاہیے تو اگر ہم اپنی قوم کے اعتبار سے دیکھیں تو ہماری قوم بھی بڑی عجیب قسم کی قوم ہے اب دیکھیں ریسینڈی بجر پیش ہوئے تو اس میں ہماری قوم نے اپنے دفاعی بجر پر انتہاز سے زیادہ مطلب نہ کسی کو پتہ ہے نہ کسی کوئی اتنا نالے جاسل ہے اور اب دفاعی اعتبار سے لیکن اس کے باوجود ہماری قوم نے انتہائی مطلب نیگٹیو رائے اس میں دیئے سو یہ کہ ہم ایزا قوم نیشن اور ایزا میڈیا ہمیں انڈین سے سیکھنا چاہیے کیسے انڈین میڈیا اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور کیسے انڈین قوم اپنی فوج کو اپنی ریاست کو بیک کرتی ہے ہمیں بھی اپنی ریاست کو بیک کرنا چاہیے ہمیں اپنی دفاعی اداروں کو بیک کرنا چاہیے ہمیں اپنی فوج کو بیک کرنا چاہیے ہمیں اپنے ملکی مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے دیکھیں یہ صرف ہماری بات نہیں ہے انڈیا پاکستان کے بات نہیں ہے آپ امریکہ کو دیکھ لیں امریکہ کو ویتنامہ شکست ہوئی ان کے میڈیا نے ان کے عوام نے اپنی فوج کے خلاف ایسا کوئی ریاکشن نہیں دیا جیسا ہم لوگ دیتے ہیں انڈیا کو اب امریکہ کو ریسینڈی افغانستان میں دیکھ لیں اس قسط فاش نظر آ رہی ہے ان کو ابھی تک کسی قسم کی کوئی کامیابی نظر نہیں آئی لیکن اگر آپ دیکھیں تو امریکن عوام کی طرف سے امریکن میڈیا کی طرف سے کسی قسم کا کوئی نیگیٹیو رد عمل آپ نہیں دیکھیں گے کیونکہ فوج کے خلاف کسی قسم کا کوئی پراپوگنڈا یا کوئی کمپین لانچ کی گئی ہے سو یہ کہ ہمیں بھی پاکستانی قوم کو بھی یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے ہمارے میڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارا ملک ہماری فوج ہے ہماری پولیسز ہیں ہمیں ان کو بیگ کرنا چاہیے باقی جس جگہ پہ کوئی کمی کتائی نظر آتی ہے تو اس میں احتیاط کے ساتھ پازیٹیو میں بھی تنکید کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے لیکن یہ کہ احتیاط کا دامن ہمیشہ سے تھامے رکھنا چاہیے سو بیسیکلی یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی نہیں بھی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اس کا احزاز ضرور کریں اللہ تعالی مجھے آپ کو اور ہم سب کو آسانی اطا فرمائے اور ہمیں آسانی تقسیم کرنے کا شرح بھی اطا فرمائے اللہ تعالی اپنے ملک سے محبت کو پختہ فرمائے اجازہ دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم